ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کے لیے بھلائی کے موسم کو مشروع کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی علاوہ کوئی معبود نہیں جو وسیع عطاوں والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور بندوں میں سب سے زیادہ رڑھنے والے ہیں اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھلائی پر چلنے والے ہیں اللہ کا ترود نازل ہو آپ پر آپ کی عالی اولاد اور صحابہ کرام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والوں پر اما بعد میں اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اور اللہ کی شریعت پر استقامت پرتے ہیں اے مسلمانوں دین اسلام قوت شوقت اور عزاز والا دین ہے اور اللہ کے نزدیک طاقتور مؤمن کمزور مؤمن سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک طاقتور مؤمن کمزور مؤمن سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے اور ہر ایک میں بھلائی پائی جاتی ہے اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث میں قوت سے مراد ایمان علم اطاعت کی قوت اور رائے نفس و ارادہ کی طاقت ہے اس میں بدن کی قوت بھی شامل کی جائے گی جبکہ بدن کی قوت آدمی کے لیے عمل صالح پر مردگار ہو اس لیے کہ صرف بدن کی طاقت لائے کے تعریف نہیں ہے امام نوبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوت سے مراد یہاں پر امور آخرت میں نفس و طبیعت کا پختہ ارادہ ہے چنانچہ اس صفت سے متصف انسان جہاد میں دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے تیزی سے اس کی طرف نکلتا اور اس کی طلب میں جاتا ہے بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے اس سب میں پہنچنے والی عذیت پر صبر کرنے اور اللہ کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنے میں زیادہ عظیمت والا ہوتا ہے نماز، صوم، اذکار اور بقیہ تمام عبادتوں میں زیادہ رغبت والا ہوتا ہے ان کی طلب میں زیادہ سرگرم اور ان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے امام نوبی رحمہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے جب پہلی اذان ہوتی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ جلدی سے کھڑے ہو جاتے امام نوبی فرماتے ہیں حضرت عائشہ کا قول وثبہ یعنی آپ جلدی سے اٹھ کرے ہوتے اس کے اندر عبادت کا احتمام اور چستی کے ساتھ اس میں متوجہ ہونے کا پتا چلتا ہے اور یہ اس صحیح حدیث کا بعض معنی ہے کہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے بعض شارہین حدیث فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ طاقتور مومن یعنی بھالائی کے کاموں پر طاقتور اور اطاعت کی مشقتوں پر غلبہ پانے والا پہنچنے والی مصیبت پر بہت صابر معاملات میں باشعور اسباب میں غور اور انجام میں عقل و فکر کا استعمال کر کے تدبیر و مسلحت کو پانے والا ہوتا ہے جب ہم نے یہ جان لیا اللہ کے بندوں تو یاد رہے کہ سیام کے معنی اور اس کے لائے کے ستائش آثار میں سے یہ ہے کہ وہ روزہ داروں کے نفسوں میں طاقت فراہم کرتا ہے تو آپ پائیں گے کہ بندہ اپنے ارادے سے کھانے پینے جماع اور روزہ کو توڑنے والی تمام چیزوں سے رک جاتا ہے باوجود اس کے کہ پورے سال اس کو انجائز چیزوں کی عادت رہتی ہے مگر وہ رمضان کے دن میں اللہ کے لیے اور اللہ کے پاس موجود روزہ کے عجل کے لیے ان جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے خواہش نفس اور شہوات پر بڑا غلبہ ہے اور اپنے نفس پر بڑی فوقیت ہے اس کے ذریعے وہ اپنے نفس کو مشقتوں کو برداشت کرنے اور بڑے بڑے مہموں جیسے جہاد خرچ قربانی اور اقدام کو انجام دینے کے لیے تیار کرتا ہے اس لیے جب تعلوت علیہ السلام نے اپنے دشمن سے قتال کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کی قوم کو ایک نہر کے ذریعے ازمایا اور تعلوت نے ان سے فرمایا جب حضرت تعلوت لشکر کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکے وہ میرا ہے تو سبر و قوت والے کامیاب ہوئے اور اپنی خواہشوں پر غلبہ اور نفس کو زیر رکھنے والے کامران ہوئے اپنی شہوتوں کے پجاری اپنی طبیعتوں کی قوت سے مغلوم اور اپنی خواہش نفس کے قید خانے کے قیدی ان کی فرما برداری سے پیچھے رہ گئے بھائیو صحیح عقیدہ ایسا توشہ ہے جو ختم نہیں ہوتا ہے اور ایسا چشمہ ہے جو پیہم نشات جمع شدہ جوش مشقتوں کو برداشت کرنے اور سختیوں کا سامنا کرنے کا نہ ختم ہونے والا توشہ اور نہ خوش ہونے والا چشمہ ہے ایمانی طبیعت جب نفوس میں جاگوزی اور راسخ ہوتی ہے تو انسان کو ایسی قوت سے نوازتی ہے جو اس کے تمام برطاؤ پر اپنی چھاپ چھوڑتی ہے چنانچہ جب وہ بولتا ہے تو اعتماد کے ساتھ بولتا ہے جب کام کرتا ہے تو اپنے کام میں پختا ہوتا ہے اور جب کسی سمد متوجہ ہوتا ہے تو اپنے حدف میں واضح ہوتا ہے سچا مومن اللہ کے دین کی روح سے غیر دروس تو معاملے کی پرواہ نہیں کرتا ہے نہ اپنے خواہش نفس کے سامنے جھکتا ہے نہ غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے نہ اپنے جیسی مخلوق کی غلامی کرتا ہے اور نہیں اپنی لذتوں اور خواہشوں کا غلام ہوتا ہے یہ مہینہ اللہ کے بندوں قوت عظیمت قربانی جوامردی اور فتوحات کا مہینہ ہے شاید تمہیں یاد ہو اور تم سے چھپا ہوا نہ ہو وہ واقعہ جو غزوِ بدن میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا جبکہ مسلمانوں نے جوامردی اور فیداکاری کی شاندار مثالیں پیش کی تین سو مسلمانوں نے ایک ہزار مشرقین کا سامنا کیا اور امت مسلمان کے لئے پہلی فتح حاصل کی وہ مہینہ نے کارزار میں عالی ایمانی قوت کے ساتھ اترے ان کے رب نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی تاکہ ان کے دشمن کے بھی مقابل مدد کرے حق و باتر اور مؤمنوں کی قلیر اور کافروں کی کثیر تعداد کے درمیان واقع ہونے والا یہ معرکہ مسلمانوں کے بڑے فتح کے ساتھ نمائی ہوا انہوں نے ستر مشرقین کو قتل کیا اور ستر کو قید کیا مسلمانوں کی طرف سے صرف چودہ صحابہ کرام مارے گئے اس غزبہ کو یوم فرقان کا نام دیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے سوال یہاں یہ ہے کہ مسلمان جب کفار سے لر رہے تھے تو ان کے پاس کیا تھا کس وجہ سے وہ اپنے دشمن پر فائق اور ممتاز ہوئے مسلمانوں کے پاس عقیدہ کی طاقت اخلاق کی طاقت اور روحانی طاقت تھی جن سے وہ کفار عاری تھے چنانچہ اللہ کے دشمن کو شکست فاش ہوئی جسے قرآن نے ایسی شاندار مثال بنا دیا جو دلالت کرتی ہے کہ معنوی قوت مادی قوت پر کامیابی حاصل کرنے کی کیا صلاحیت رکھتی ہے اور بھی دوسرے معرکے جو مسلمان رمضان میں لڑے جیسے یرموک قادسیہ اور حتین وغیرہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ معرکے اس حیرت انگیز شاندار طریقے سے پورے ہو سکتے تھے اگر انہیں لڑنے والے روزہ دار کے اخلاق سے متصف نہ ہوتے جیسے پاک دامنی بلندی قربانی مشکلات کو پرداشت کرنے اور اللہ کے لیے خود سپردگی اس کے علاوہ ہر چیز پر غلبہ پانا کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس ثابت قدمی کا مظاہرہ کر پاتے اگر وہ شکست خوردہ لوگوں کے نفسوں کے ساتھ یہ معرکہ لڑتے جن پر ان کی شہوتیں غالب رہتی ہیں اور لذتیں ان کو قید رکھتی ہیں اور ان کے شیعاتین ان پر حاوی ہوتے ہیں نتیجتاً وہ چند گھنٹوں کے لیے بھی بھوک پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ہرگز نہیں ہزار بار ہرگز نہیں سیام جسے اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے وہ ایک مسلمان کے لیے دو قوتوں کو اکٹھا کر دیتا ہے ایک صحت کے اعتبار سے قوت جو بدن سے بہت ساری بیماریوں کو دور کرتی ہے اور بہت ساری علتوں سے پاک کرتی ہے دوسری معنوی قوت ہے جو زیادہ اہم ہے چنانچہ سیام اللہ کے بندوں مسلمان کو گونا گو معنوی قوتوں سے نوازتا ہے جن کا افراد اور چماعتوں کی نیک بختی میں بہت زیادہ اثر ہے چنانچہ سیام صبر و برداشت کی قوت نظام کی قوت عمل کی قوت اور اطاعت و عیمان کی قوت عطا کرتا ہے بھائیو قوی مومن رمضان میں فضیلتوں کو کمانے اور نیک عامال کو کرنے کا حریص رہتا ہے اسے ان نیکیوں سے وہ چیز نہ مشغول کرتی ہے اور نہ پھیرتی ہے جو دوسرے لوگوں کو مشغول کیے ہوئی ہے جیسے ان لہو لعیب کے پروڈرامز کو دیکھنا جو نمزان کی روحانی فضا کو گندہ کرتے ہیں اور اس کے ایمانی روشنی کو چھپا دیتے ہیں اس حماقت کو تاہی اور بربادی کی صورتحال تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کے نفوس کمزور ہوتے ہیں شیطان نے جن کو اپنے جال میں پھانس لیا ہے اور ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور ان کے زہروں کے آگے بے ہوش گرے ہوتے ہیں جو ان سے بھالائی کے موسموں میں بھی الگ نہیں ہوتے یوں وہ اس سے عاجز ہو جاتے ہیں کہ اس میں پیش قدمی کریں اور اس کو فائدہ اٹھائیں انسان کی زندگی میں کون سی بھالائی ہو سکتی ہے جب اس کے لئے بھالائی کا موسم پیدر پہ آئے وہ عظیب منافع اور بری قربتوں کا مشاہدہ کرے لیکن ان کی کچھ پرواہ نہ کرے اور ان سے غافل لہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے لئے کوئی خیز اس سے زیادہ قبی نہیں ہو سکتی کہ دینی فضائل نفع بخش علوم اور نیک عمال سے غافل ہو جو ایسا ہو تو وہ ان ظلیل اور معمولی لوگوں میں سے ہوتا ہے جو پانی کو گدلہ کرتے ہیں اور قیمتوں کو بڑھاتے ہیں اگر وہ جیتا ہے تو ناپسندیدہ جیتا ہے اور اگر مرتا ہے تو اس پر افسوس نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ایسے لوگوں کا ناپید ہونا ہی شہروں اور بندوں کے لئے راحت ہے ان پر نہ آسمان ہوتا ہے اور نہ زمین ان کے جانے سے وحشت محسوس کرتی ہے مسلمانوں یہ جاننا چاہیے خاص کر رمضان میں کہ اللہ کی ہم سے کچھ مراد ہے اور بعض لوگوں کی مراد اس مراد سے الگ ہے جس کو اللہ ہم سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے یعنی اللہ وعدہو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور تمہاری خطاؤں کو درگزر کرے اور جو اپنی لذتوں اور شہوتوں کے غلام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم دین سے پوری طرح منحریف ہو جاؤ استقامت کے راستے سے بہت دور ہٹ جاؤ اور تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر کے اور اس کی نافرمانی کر کے حق سے پھر جاؤ یہ باتیں رہیں اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اللہ کی پکار سے اور اللہ کی جو ہم سے مراد ہے اس سے اعراض برتا ہے اور ان کی دعوت کو قبول کیا ہے جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں ان گنے چنے دنوں میں اپنے اوقات کو ایسی چیزوں میں لگایا ہے جن سے انہیں بھلائی اور رفع حاصل نہیں ہوتی بلکہ جن سے حضرتیں ملتی ہیں اور نقصان لاہق ہوتا ہے چونکہ رمضان ہم لوگوں کو سکھاتا ہے کہ ہم لوگ قوی مضبوط عظائم اور بلند ہمت والے ہو اس لئے ہم اپنی شہوتوں کے سامنے کمزور نہ ہو اپنی جیسی مخلوق کے سامنے نہ جھکیں باطل پرستوں کی فاسد تعوتوں اور منحرف آراء کے پیچھے پیچھے نہ چلیں کہ ہم اپنے عقیدے افکار اصول اور اخدار سے منحرف ہو جائیں ان کے زہروں میں پڑ جائیں اور اپنے اوقات کو نفع بخش اور دین و دنیا کی بھلائی لانے والی چیزوں میں استعمال کرنے سے رک جائیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے فائدہ پہنچائے مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ دیں میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے مخلوق طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مخلوق طلب کریں وہ بے شک معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی نمچ کے لئے ہے جو ان کے نعمتوں کی مطابق اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واکلے ہے اس کا کوئی سریک نہیں اور اس کے علاوہ کی حقیق معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے نبی اور اس کے دوست ہیں اور اس کے ولی ہیں اور اس کے رازی بردہ انسان ہیں تمہیں جروت Essential H puntos نازل ہو ان کے اوپر اور ان کے عالو اصحاب پر ہمیشہ کی والی صلی اللہ علیہ وسلم نازل جو قیامت تک جاری رہے درود السلام کے بعد اے روزیدار حضرات رمضان المبارک کی ابتداء ایام گزر گئے اور اس کا پہلا عشرہ بھی اختتام پذیر ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روز فرض کہے گئے جیسا کہ تم سے پہلے روز فرض کہے گئے تھے تاکہ تم اللہ سے تقوی اختیار کر لو اے روزیدار حضرات رمضان المبارک کی ابتداء ایام گزر گئے اور اس کا پہلا عشرہ بھی اختتام پذیر ہے لہذا جلدی کریں ابھی بھی فرصت ہے سنجیدہ ہو جائیں اس ماہ کے بقیہ ایام میں بہچر کر کار خیر میں حصہ لیں اس سے پہلے کے رہے سے ایام بھی ختم ہو جائیں اور یا موسم گزر جائیں اور رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے کار خیر میں سب قتلے جائیں اور اس مبارک مہینے کے رخصت ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانے اے روزیدار حضرات تعجب ہے اسے انسان پر جس سے رمضان کا مبارک مہینہ ملے اس کے باوجود اس کے روزے اس کے اصلاح نہ کر سکے نہ اس کا قیام اس کو زمیر کو جھوڑ سکے اور نہ ہی اس کے زندگی میں کوئی تبدیل یائے تعجب ہے اسے انسان پر جو ماہ رمضان کو پائے اور جنت و مغفرت کے روحصول اور جہنم سے گلو خلاصی کی خواہش بھی رکھے لیکن اس کے باوجود اس مبارک مہینے کو لہو لغیب اور منقرات و محرمات میں گزار دیں افسوس و شخص کی بربادی پر جو ماہ رمضان کی خیر و بھلائی سے محروم رہے افسوس و شخص کی بدبختی پر جو ماہ رمضان کو برباد کر دیں حضرت ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناکھاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو لیکن پھر بھی اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا اور اس شخص کی ناکھاک آلود ہو جس کے زندگی میں رمضان آیا اور اس کے مغفرت سے پہلے چلا گیا اور اس شخص کی بھی ناکھاک آلود ہو جس نے اپنے والدوں کو بڑھاپی کے حالت میں پایا پھر بھی وہ دونوں اسے جنت میں داخل نہ کر سکے اس حدیث کمام ترمیزی نے روایت کیا اے وہ شخص جو یہ پوچھتے ہو کہ راستے کے دھول آٹے کے غبار اور تھوک نگک کے نگلنے سے کہیں روزہ تو نہیں ٹوٹتا اے وہ انسان جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو بچتے ہو لیکن بڑی بڑی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہو اگر بچنا ہے تو فواحش اور کبیرہ گناہوں سے احتراز کرو مسلمان بھائی کے مال ناحق سے اس کی عزت و عبرو کو تار تار کرنے سے اسے دھوکہ دینے یا اس پر ظلم کرنے یا اس کے خلاف حیلہ و بحالہ تناش کرنے سے پرحیز کرو بھلاو شخص کا کیا روزہ ہوگا جس نے رمضان کے دن میں تو کھانے پینے سے احتراز کیا لیکن اپنی متلقہ کے زیر سایا بچوں کو بلا شفقت و احسان کے چھوڑے رکھا نہ ان کی خبرگیری کی اور نہ ہی انہیں نان و نفقہ دیا بھلا ایسی متلقہ ارتکا کیا روزہ ہوگا جس نے اپنی بچوں کو ان کے والد کی دیدار سے محروم رکھا اور انہیں نافرمانی اور گناہ پر ابھارا بھلاو شخص کا کیا روزہ ہوگا جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر بچوں کو ان کی ماں کی دیدار سے محروم رکھا جس کے چہرے کو دیکھے بغیر اور جن کی گرم جوش محبت کے بغیر ان کی زندگیوں میں کوئی رانائے نہیں بھلاو شخص کا کیا روزہ ہوگا جس نے اپنی بیوی کو مظلوم بنا کر ایسی حالت میں چھوڑے رکھا کہ نہ تو اس کے حیثت بیوی کی ہے اور نہ ہی متلقہ کی بھلاو شخص کا کیا روزہ ہوگا جس نے اپنے والدین کی نافرمانے کی ان سے قطع تعلقی کی ان کو خاکیر جانا ان کی خدمت سے گریز کیا اگر ان سے کچھ مانگا گیا تو بخالت سے کام کیا اگر اسے جھڑکا گیا تو جہالت کا مظاہرہ کیا اگر اسے کسی چیز کی امید کی گئے تو نہ مراد کیا اگر اسے بلائے گیا تو حاضر نہ ہوا جس نے صرف تشدد کا سہارہ لیا ہر وقت ذرانے دھمکانے پر رہا اور ہمیشہ ٹالمٹول کا راستہ اختیار کیا بھلاو شخص کا کیا روزہ ہوگا جو فرض نمازوں کے وقت سویا رہے اور نمازوں کا وقت نکال دے پھر زہر و عصر کی نمازوں کو وقت کے گزر جانے کے بعد ادا کرے اور رمضان بھر اسی ڈگر پر قائم رہے بھلاو شخص کا کیا روزہ ہوگا جو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی وراست کو کھا جائے جو یتیموں اور مسکینوں کا مال ہڑپ کر لے اور اوقاف کی زمینوں پر قبضہ جمع کر مستحقین کو محروم کر دے ہاں ان کا روزہ اتنا تو ہوگا کہ اس سے فرض پورا ہو جائے لیکن یہ روزہ جھوٹ گناہ ظلم اور کبیرہ گناہوں سے آلودہ ہوگا بہت بہت ممکن ہے کہ ایسے انسان کے روزے کا ثواب کا پلڑا اس کے ظلم اور جرائم کے مقابلے میں ہلکہ ہو جائے اللہ سے ڈرو اے وہ لوگو جو روزے کے دوران روزہ تڑنے والی چیزوں سے تو بچے رہتے ہو لیکن جن چیزوں سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے اور جن کا ارتکاب حرام ہے ان کا ارتکاب مسلسل کیا جاتے ہو کسی شاعر نے کہا ہے ایسے شخص کی طرح نماز ادا کرو جو اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے اور ڈرتا بھی ہے اور روزے رکھنے سے پہلے فواہش مقرآ سے باز آ جاتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خلاف شرع بات کہنے یا اس پر عمل کرنے سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جابر بن عبدالنساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہارے ساتھ تمہارے کان تمہارے آنکھے اور تمہارے زبان بھی جھوٹ اور گناہوں سے باز رہیں خادموں کو تکلیف دینا چھوڑ دو اور جس دن تم روزہ رکھو اس دن تمہارے اوپر وقار اور سکینت کی کیفیت تاری ہو نیز عام دن اور روزہ والے دن کو ایک جیسا نہ بناو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزہ دار کا حق صرف اور صرف بھوک اور پیاسی ہوتا ہے اور بساوقات سے انسان قیام کرنے والے انسان کے ہاتھ میں صرف تھکاوٹی آتے اسے امام احمد نے روایت کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم تمام لوگوں میں بنائے جو ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے جو ماہ رمضان کو روزے رکھتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عمل اور نیکیوں کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتا ہے میں نے کہا اور آپ نے سنا نیز میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ابھی اس سے مغفرت طلب کریں یقین و نتوبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں پناہ دیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیل ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور جو اپنی بیماریوں سے مایوس ہونے والوں کو بھی شفا دیتا ہے اور درود و سلام نازل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تم اس کے تمام درود و سلام پر درود و سلام نازل ہو اے حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اے مسلمانوں اللہ تعالی سے ڈرو اور اس سے ڈرو اور اس کی نافرمانیں نہ کرو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو تقوی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچای راستہ اختیار کرنے والوں کو ساتھ ہو جاؤ اے مسلمانوں یہ توبہ کا زمانہ ہے اور یہ گناہوں سے تائب ہونے کا موسم بہار ہے اے گناہوں اور ذلت کے کاموں کے دلدادہ انسان یہ وہ مہینہ جس میں قیدیوں کو رہائی ملتی ہے مجرموں کو آزاد کیا جاتا ہے اور گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے اے وہ انسان جس نے گناہوں کا دلدادہ ہو کر جرائم کے ارتکاب کیا ہے اے وہ انسان جو اپنی غرام اگمراہی پر رما دما ہے توبہ کر لو اور تمہارے سامنے حصول مقصد کا موقع اور فرصت ہے اور اللہ تعالی رحمت و سخاوت کرنا پسند کرتا ہے نیز توبہ کرنے والے اس کے عفو درگزری سے فائزیاب ہوتے ہیں بہت ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے ماہی رمضان میں توبہ کر کے گناہوں کے علائش کو دھولیا اور محلت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے باز آگیا اور درود سلام نازل پڑھیں اللہ کے رسول جنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کینکہ جس نے ان کے اوپر درود بھیجا اللہ تعالی اس کے اوپر دس رحمت نازل فرماتا ہے اے اللہ تو ہم اپنے ابندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام نازل فرمائے اے اللہ تو اسلام اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلب آتا فرمائے اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر دیں اے اللہ تو مسلمانوں کے بلادوں کو مطمئین اور امن اور امان والا بنا دیں اے اللہ تو ہمارے امام اور ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین کو اپنے رضا مندی کے کام کی توفیق عطا فرمائے اور اسے نیکی اور کام کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ تو اس کے ولی آہد کو مسلمانوں کے خیر و صلاح کے کام کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ تو ہمارے لشکروں کو جو حدود پر لڑ رہے ہیں ان کی مددت فرما اے اللہ تو ہمارے سیکوریٹی کے لوگوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو انہیں بہتر بدلا دے اور اس سے بڑھ کر بدلا دے اے رحم کرنے والے اے اللہ تو ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام کو قبول فرما اور ہمارے دعاوں کو اے اللہ تو نا قبول نک فرما اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفاعتہ فرما ہمارے مردہ لوگوں پر رحم فرما آئے اللہ تو ہمارے دعاوں کو قبول فرما اور ہمارے دعا کو تو قبول فرما لے اے قبول کرنے والے اے کریم اور اے عظیم